شام میں کراچی میں مرڈر ہوا سبین محمود کا اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں شکوک و شبات بھی جنم لے رہے ہیں اور کچھ ایسی جنسز کے اوپر بلزامات آئیت کیے جا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سبین محمود ایک پڑی لکھی خاتون تھی اور ان کا ایک اچھا کیریئر انہوں نے کافی سارا ویریڈ قسم کا ایک کیریئر گزارا لاہور کنیٹ کالیج کی پڑی میں تھی کنیٹ کالیج سے نکل کے انہوں نے پہلے آئی ٹی کی کمپنی میں کام کیا پھر آئی ٹی کی کمپنی سے نکل کے تو انہوں نے کوئی دیجیٹل اپنی کچھ کمپنی کھول لی اس کے بعد انہوں نے کوئی رائٹس اور کوئی انٹرلیکچول ورکنگ کا کام شام کھولنے کے لیے ایک انہوں نے سیکنڈ فلور کے نام پہ ایک جگہ تیار کی ایک ریسٹورنٹ ٹائپ جہاں پہ کے بیٹھ کے یہ سیٹنگز وغیرہ انہوں نے کرنی شروع کی اور اب یہی ایک سیمینار وہ کر رہی تھی اس کے بارے میں غالباً بلوچوں کی مسنگ پرسن وغیرہ کے بارے میں ان چیزوں پہ تو ان کا جو قتل ہے وہ ویسے تو قتل کسی کا بھی ہو انسانی جان کا جانا آپ کو پتا ہے کہ وہ قابل مضمت ہے لیکن بلوچستان کے حوالے سے ایک خاصی امیت کامل ہے اور اس پہ ان کا چونکہ ایک پڑھ لکھی خاتون تھیں پرومننٹ تھیں دنیا جانتی تھی تو ان کا قتل قابل مضمت بھی ہے اور اس پہ لوگ فکر مند بھی ہیں کہ پتا لگنا چاہیے کہ یہ کیوں قتل ہوئی کس نے قتل کیا اور ابھی جو سٹیٹمنٹ مجھے پتا چلیا وہ یہ ہے کہ غالباً انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے اس میں سوشل میڈیا میں تیلیجنس کو بدنام کرنے کے لیے چال کس کی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کے ملک کے دفاع کے لیے ہیں لیکن ان کی بدنامی وہی باہر کی قوتیں چاہتی ہیں جنہوں نے کہ آپ کے ملک میں دہشتگردی کو فروغ دیا ہوا ہے وہ دہشتگردی کروا کے آپ کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور آپ کے دفاعی اداروں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں اور اس سے ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں لہٰذا اس قتل و غارت میں بالعموم باہر کا ہاتھ شامل ہوتا ہے تاکہ عمام اپنی ہی اداروں سے متنفر ہوں تو اس لیے یہ اس میں مجھے شبہ یہی ہے کہ یہ باہر کی ایجنسی نے قتل کروایا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کراچی میں لانڈاڈر کی سیچویشن باوجود اس کے کہ بہت بہتر ہوئی ہے اب بھی بہت سارے ٹارگٹ کلر بہت سارے ایسے لوگ جو قتل و غارت میں ملوث ہیں وہ پکڑے نہیں گئے تو اس میں مجھے یہی شبہ پڑتا ہے کہ اس طرح کا کوئی گروہ اس میں ملوث ہے خاص طور پر جبکہ اس کی مضامت بھی کر دی اور آئی ایس پی آر نے اس کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اس قتل کے بارے میں تحقیقات کریں اور سیول پولس کی بھی مدد کریں اور قاتل ڈھونڈیں تو اگر قاتل ڈھونڈیا جاتا ہے تو بات واضح ہو جائے گی تو اس کا تو یہ ہے